اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے ساتھ ہی مدینہ میں جا کر آباد ہو چکے ہیں اور دوسرا سال آتا ہے اللہ حضور جلال کا حکم آ جاتا ہے یا ایوہ اللہ ذینا آمنو قوطیب علیکم السیام کما قوطیب علی اللہ ذینا ملکا بلکن اللہ علیہ وسلم تکتہ بہون اے ایمان والو اے قلمہ پڑھنے والو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلمہ پڑھنے والو اے مسلمانوں ادھا اپنے پیارے مومنین کی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں قوطیب علیکم السیاء ہم نے کن پر روزیں فرض کر دیئے ہیں روزوں کی فرضیت ہم نے لکھ دی ہے قما قوطیب علی اللہ ذینا ملکا بلکم اور یاد رہے کہ یہ تمہارے لیے کوئی ہم نے نیا حکم نہیں نازل کیا تم سے پہلے جو لوگ آئے اس دنیا میں گزر گئے جو پہلے قومیں آئیں ان پر بھی ہم نے روزیں فرض کیے تھے لیکن ہم ان کے روزوں کو یہاں بیانت نہیں کر پاتے کہ ان کے ٹائم کیا تھے ایام کون سے تھے کتنے روزیں تھے کس وقت سے لے کر کس وقت تک ان کا روزہ تھا لیکن ان پر بھی روزیں فرض کیے تھے اللہ خرماتے ہیں کہ روزیں فرض کرنے کا صرف یہ حقص ہے کہ تم پرہیزدار بان جاؤ تم پرہیزدار بان جاؤ تم مد کی بان جاؤ تم جنتی بان جاؤ اللہ کے عذاب سے بان جاؤ تمہارے دلوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کا خوف پیدا ہو جائے تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا دور پیدا ہو جائے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے تم مد کی بان جاؤ روزیں تو فرض کرنے کا یہ محصل ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ روزیں رکھنے کے بعد کیا ہم مد کی بان جائیں گے کیا روزیں رکھنے کے بعد جوز ہمارے دنوں میں اللہ کا ڈاگ اترتا ہے کہ نہیں کیا ہم واقعہ ہی پیر پرہیزداری اختیار کرنے والے منتے ہیں روزیں کے مقصد کو پورا کرتے ہیں اب دیکھیں کہ روزوں کی فرضیت کا اللہ حضرت جلال نے آزان کر دیا اور ہجرت کا دوسرا سار ہے دو ہجری اسلامی تقمیم کے جو ماں ہیں ان میں نوہ مہینہ ہے اور جب روزیں رمضان مبارک کے فرض ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نو مرتبہ رمضان مبارک آیا اور وہ جو ہر سال رمضان مبارک تھا وہ نو کے نو سال کرنیوں میں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمام روزیں گرمیوں میں آئے اور ایسی طرح اب آگے دیکھیں کہ اللہ کیا بیان کرتے جا رہے ہیں اس اللہ کی شان دیکھو اس اللہ حضرت جلال کی حضرت دیکھو تو اس انسانیت کے لیے کتنی کتنی آسانیاں پیدا کرتے ہیں اللہ نہیں چاہتے کہ میں اپنے بندوں پر مشکل میں اپنے بندوں پر تنگی مسئلت کھڑی کروں نہیں دیکھیں اللہ فرماتے ہیں ایام معدودہ یہ چند گھنٹی جاتی ہے فَمَنْ قَانَا مِنْ مَرِيْضًا اَوْ عَلَىٰ سَفَرِ بَعِدَّهُ مِنْ اَيَّا بِنْ مُخَرْ تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے اگر کوئی مصافر ہے تو اس کے لیے اللہ نے یہ بھی آسانی رکھی ہے کہ بَعِدَّهُ مِنْ اَيَّا بِنْ مُخَرْ ان کو بوسرے ایامیں روزوں کی گھنٹی کو پورا کر دیں یہ اللہ نے اختیار دیا ہے یہ اللہ نے ہمارے لئے آسانی رکھی ہے تاکہ آسانی کے ساتھ ہم روزوں کی گھنٹی کو ایام کو پورا کر سکیں اب آنگے دیکھیں اگر آپ بیمار بھی نہیں ہیں اگر آپ مسافر بھی نہیں ہیں اللہ نے ایک اور اختیار رکھا ہے وہ کیا ہے فرمائے بَعَدَنَنَّ دِنَا يُقْلِ فُوْنَا ہو یعنی کہ اگر تم بیمار بھی نہیں مسافر بھی نہیں پھر بھی تانکت نہیں رکھتے روزہ رکھنے کی برے سیاہم نہیں ہونا دبرانہ نہیں فیدیہ تم تعال مسکین ایک مسکین کو کھانا کھلا دو خود نہیں روزہ رکھ سکتے اتنے بڑے ہو چکے ہو اتنے کمزور ہو چکے ہو کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے بھوپیاس پرداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے کہ تم روزہ رکھتے ہو بیمار ہونے کا خدشہ ہو کہ تم روزہ رکھ لیتے ہو موت واقع ہونے کا خدشہ ہو تو کوئی بات نہیں فیدیہ تم تعال مسکین روزہ چھوڑ تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو کسی اور مسکین کو گرین بھوپ کر روزہ رکھا دو تو فرمایا اگر تم ایک مسکین کو چھوڑ کھا دو اگر تم ایک مسکین کی بجائے زیادہ مسافین کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے اور آگے نہ فرماتے ہیں وَمَا تَسُومُ خَيْرُ اللَّهُمْ اِنْكُمْ تُمْ تَعْلَ مُونَ اگر تم روزہ کے عجر و ثواب کو سمجھتے ہو اگر تم روزہ کی قدر و حضرت کو سمجھتے ہو اگر تم روزہ کا عجر و ثواب روزہ کی اہمیت کو سمجھ لکے ہو تو اگر تم روزہ رکھ لیتے ہو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے اور ان آیان میں اللہ ذوالجلال رمضان مبارک کے روزوں کا ذکر نہیں فرماتے بات اہلِ علم کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے یہ جو آیان ناظر ہوئی ہیں اللہ ذوالجلال نے ایک تدریج حکم ناظر کیا تھا اور ان اہلِ علم کے اکھیار کے مطابق کہ سب سے پہلے ہر مہینے میں تین روزے پرد قرار دیئے تھے اور وہ تین روزے چاند کی تیر بھی کیوندوی اور پتر بھی تاریخ ہوئی ہیں اس کے بعد کچھ عرصہ بعد اللہ رمضان مبارک کے روزوں کا ذکر فرمائے کہ جب روزہ اس عمل کا صحابہ اکرام کو اچھی طرح پتا جاتا ہے فریکسٹ ہو جاتی ہے کہ روزہ کیا ہے روزے کی آداب کیا ہے تو اب اللہ حضور جلال ماخر رمضان مبارک کے روزوں کا علام کر رہی ہے شاہر رمضان اللہ دی ان صلافی القرآن مہینہ رمضان کا جس میں ہم نے اس قرآن کو ناظر کیا شاہر رمضان اللہ دی ان صلافی القرآن ہم نے اس ماخر رمضان میں اس مہینے میں اس قرآن کو ناظر کیا جو قرآن جس میں لوگوں کے لئے ہدایت ہی ہدایت ہے رہنمائی ہی رہنمائی ہے اور یہ وہ قرآن ہے جو حق کو باطل میں فرق کرنے والی تھی دودھ کا دودھ پانے کا پانے صاف صاف واضح آیات بیان کرنے والا یہ قرآن ہے اور آگے اللہ فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص جو کوئی اس مہینے کو پا دیتا ہے فل یزم اس کے لئے لادم ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھے اگر تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پا دیتا ہے اس کے لئے لادم ہے فل یزم کہ اس مہینے کے روزے رکھے اور اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ تَعْنَ مَرِيدًا وَعَلَىٰ سَفَرِ فَعْدَةٌ مِنْ مِنْ اَعْمِنْ حَلَىٰ اب اللہ حضر جلال جو پہلی پچھلی آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ جو انسان کے لئے روزوں کی آسانیہ رکھی ہیں اب پچھلی ہر بات اولا ان آیتوں میں بھی اتھرا رہے ہیں تم میں سے اگر کوئی بیمار ہے تم میں سے اگر کوئی مسافر ہے تو اس کے لئے یہ اختیار ہے کہ بائید اکن من ایام کو کر دو اور ایام میں دوسرے ایام میں ان روزوں کی گھنٹی کو پورا کر دیں آگے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اختیارات یہ آسانیہ کہ مریض اگر ہو اگر کوئی مسافر ہو دوسرے دنوں میں گھنٹی کو پورا کر دیں اگر کوئی مسافر مریض بھی نہ ہو کسی ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں ہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں یہ ساری اختیارات یہ نرمی کیوں ہیں فرمائے جو رید انداء و بیمونیو اللہ تمہارے لئے تنگی مشکل مسئیبت نہیں کرنا جاتے اللہ تمہارے لئے آسان رسلے جاتے ہیں اللہ تمہارے لئے تنگی مشکل والا راستہ نہیں اختیار کرنا جاتے ہیں اللہ تمہارے لئے آسانیہ پیدا کرنا جاتے ہیں وَلِقُّكُمِدُّلْعِدَاتَا وَلِقُّكَبِّرُ اللَّا وَلِقُّكَبِّرُ اللَّا وَلَا مَا حَدَاقُكُمْ وَلَا عَلَّا تُمْتَشْفَرُونَ تاہاں کہ تم ان ایام کی گنتی کو آسانی کے ساتھ پورا کر سکو تاہاں کہ تم اللہ کی بڑھائی بیان کرو کہ جس طرح تم کو یہ ہدایات دی جا رہی ہیں تاہاں کہ تم شکر گزار اللہ کے بندے مان جاؤ تاہاں کہ تم اللہ کے صحیح شکر کرنے والے پر اب ان آیات میں اللہ حضرت جلال نے رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت کا لار اللہ حضرت جلال